رکھ کرتے ہیں پرگتی مارک کا جہاں ایسی خبریں ہیں جو کہ دیش کی ترقی پرگتی اور لوگوں کی قابلی یہ دکھاتی ہے آج ایک ایسے پارک کی تصویر آپ کو دکھائیں گے جو ناکیول انوٹھا ہے بلکہ کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ کیسے ہم آس پاس کی ویسٹ چیزوں کو اپنی کلپنا کی اڑان دے کر اسے من چاہی آکرتی دیے سکتے ہیں تو چلیے بغیر دیر کیے ہوئے آج آپ کو لیے چلتے ہیں چنڈگاڑ کے ایک ایسے پارک میں جہاں میٹل سے بنایے گئی ایک سے بڑھتر ایک علاکرتیاں آپ کو حیران کر دیں گے کس طرح سے انڈسٹریل ویسٹ کو ری سائیکل کیا جا سکتا ہے اسے ری یوز کیا جا سکتا ہے اسی کنسپٹ کے ساتھ چنڈگاڑ میں جو ویسٹ وانڈر پاک ہے اس کا نرمان کیا گیا ہے انڈسٹریل ویسٹ کو ری سائیکل کر کیسے کسی بھی طرح کے میٹل کو استعمال میں لائے جائے اس کی ایک بہترین اور سندر مثال ہے چنڈگاڑ کے سیکٹر 48 میں بسائے گیا ویسٹ وانڈر پاک جس کا حال ہی میں اُدھ گھاتن ہوا اس پہ بنایے گئی یہ ساری آکرتیاں انڈسٹریل اور آٹوموبائل ویسٹ سے تیار کی گئی مقصد تھا اپسائیکلنگ یعنی کسی چیز کو اس کے واسطوک روپ سے بھی زیادہ کرییٹیو بنانا اور ان کو شیپس دینے والے ہیں میٹل آرٹسٹ پولیسنگ بیسک کنسیپٹ ایز کہ ہم نے اپسائیکلنگ کو پرموٹ کرنا ہے اپسائیکلنگ کو پرموٹ کرنا ہے اور اپسائیکلنگ ایک جنگر جنریشن کو ایک میسیج دینا ہے کہ اپسائیکلنگ آپ ہر لیول بے کر سکتے ہیں نوٹ نیسیسیری کہ آپ نے ایک جیسے آپ کو انٹرنیٹ پر یا جیسے آپ کو سکول کالوجز میں بتایا جاتا ہے ویسے ہی نہیں آپ کسی بھی چیز کو اپسائیکل کر سکتے ہیں اور اس کو اس کو اوریجنل سے بھی ہم بیٹر بنا سکتے ہیں بھائی یوزنگ آر ایمیجنیشن اینڈ لٹل بٹ او سکل اس طرح سے یہ پولی بوٹس بنائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو انڈسٹرل ویسٹ ہے یا پھر آٹوموبیلز کے ویسٹ ان تمام ویسٹ کو یہاں پر کتنے ہی سندر طریقے سے ایک نئی شیپ یعنی آپ کلپنا کو دیکھ سکتے ہیں اس کلپنا کو کس طریقے سے اکھیرا گیا ہے جو اپنے آپ میں بہت ہی شاندار ہے اپنی کلپنا کے سہارے میٹل کے کچھرے کو ایسی خوبصورت شیپس دینے والے پولیسنگ قریب دس بارے سال سے اس پر محنت کر رہے ہیں یہ میں لازت 10 to 12 یل سے بنا رہا ہوں ای سٹارٹڈ ویری سمال جیسے میں اپنے لیے ای سٹارٹڈ میکنگ دے میں بسکلی مائی ٹویز تو ٹویز کے ہی ساپ سے بنے تو جیسے جیسے آپ جیسے فرینڈز بلتے گئے انہوں نے انکریج کیا تو پھر میں اپنے آپ کو چیلنج کرنے کے لیے شیپ ڈیفرینٹ کر دی کسی میں تھوڑا مومنٹ دینے کی کوشش کی سائز چینج کر دیا بڑا کیا روپ دینے والے پولیسنگ کہتے ہیں کہ ان آکرتیوں کو بنانے میں ایمیجنیشن یعنی کلپنا کو زیادہ مہتر دیا گیا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی ایک کلپنا ساکار کرنے میں چنڈگڑ مینسپل کارپوریشن کا اہم رول رہا اس میں پارٹ سپیسفک نہیں ہے دیکھئے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پارٹس ہم سپیسفک نہیں ہیں ہماری ایمیجنیشن سپیسفک ہے اگر ہماری ایمیجنیشن ایک کا ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے یہ بنانا ہے تو ہمارے کو اسی حساب سے پارٹس اور اسی حساب سے پارٹس کو شیپ چینج کرنے کا ہمیں آئیڈیا آ جائے گا so the first and the foremost is that you have to imagine and then you have to start thinking about it کہ اس ایمیجنیشن کو ہم نے final form کیسے دینا ہے تو وہ پارٹس اسی حساب سے ہی آپ کو پھر visible ہونے شروع ہو جائے آج کے دور میں metal waste کا pollution بھی ایک گمبر سمسیہ ہے ایسے میں اسی metal waste اور کلپنا شیل سوچ کی جیتی جاگتی مثال waste to wonder park سوچتہ کا بھی سندیش دے رہا کہیں نہ کہیں میں مانتا ہوں کہ reprocessing of the waste material بھی ایک سوچتہ کے ساتھ جڑا ہوا چیز ہے because after law اگر اس کی reprocessing نہیں ہوگی تو کہیں نہ کہیں اس کا بوجھ درتی پر اور اس کی سوچتہ پہ ہی پڑے گا تو اگر waste material کی reprocessing سے کوئی اچھی چیز نکل کر پارکس کے لئے بنتی ہے یا کسی بھی اور چیز کے لئے بنتی ہے تو اس سوچتہ کبھی اس میں بڑا اچھا میسیج ہے امید ہے چنڈگڑ کا waste to wonder park لوگوں کے لئے موج مستی کا سپورٹ ہوگا لیکن بھوشے میں ایسی کئی اور metal creativity تب ہی مناسب ہے جب کسی بھی item کو कیوال کتابی گیان سے نہیں بلکہ خود کی imagination کے دم پر منچہ حروب دیا جائے چنڈگڑ سے للیت شرما کے ساتھ Bureau Report Good News Today